بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک قہد سالی پیدا ہو گئی اس قہد سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے مویشی مالکان ویہت پرشان تھے اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعہ کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا خطبہ سننے والوں میں ایک چروہ بھی موجود تھا مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا اس نے واپس آ کر اپنیاں بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا انجی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دیں یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریاں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دوسرے پار چلا گیا دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا درختوں کے پتی بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریاں کو سیر کروایا اور واپس لوٹایا اب تو یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا اس کی بکریاں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا لوگ چونک کہے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریاں کو کیا کھلاتا ہے وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے لے جاتا ہوں یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے اس چروائی کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی تو اگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے مولوی صاحب نے اس چروائے کو بنایا اور سارا ماجرہ پوچھا اس چروائے نے مولوی صاحب کو یہ حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ دا کرنے والا تھا آپ نے جمعہ کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا تو میں تو بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے مولوی صاحب نے کہا بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعہ میں کرتے ہیں فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے مگر چروائے ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریوں کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہوں آخر کار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی جیسے دیکھنے چروائے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا مجمع زیادہ تھا مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوبی نہ جاؤں مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندے پر اٹھا کر لائے تھے اب بھی جو شخورو اسے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا پھر ڈرتے ڈرتے ڈیلہ ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے مگر پہلا پاؤں رکھا ہی تھا کہ پانی میں گر گئے مولوی صاحب ڈوبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاو میں بہنا شروع ہو گئے لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکالا مولوی صاحب کی اس حرکت نے چروائے کو پرشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا کیونکہ اس کا تو یہ روز کا معمول تھا اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا اس نے بسم اللہ کہہ کر بگریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس پہ آ گیا لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کی حق میں نعرے لگا رہے تھے مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادھا انسان تھا وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پرشان تھا مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا اس چروائے نے درخت سے بندی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر پروسہ تھا لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا چروائے پھر کہنے لگا مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو میں نے آپ کی موں سے سنا اور یقین کر لیا اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی آپ نے اللہ کا کلام سنا تو مگر اس پر یقین نہیں کیا لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا